اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العاقبات امورنا خیرہ ولا تقلنا الہ انفسنا طرفت عین ابادہ ایک بحث جو کل شروع کی تھی اور اس کا اختتامی مطلب رہ گیا تھا اسے آج بیان کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ اگر وقت بچا تو نئی گفتگو بھی آج کی وہ بھی پیش کریں عرض کیا تھا کہ کارگاہ کا ایک مقصد خودشناسی ہے وہ خود یابی اس وجہ سے کہ ہم خود گم کردہ بھی ہیں اور ہم خود گم شدہ بھی ہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے گم ہو گئے ہیں اپنے آپ سے کھو چکے ہیں سب کے سب لیکن متوجہ نہیں ہے ایک مصیبت یہ ہے کہ گم ہو چکے ہیں اور دوسری بڑی مصیبت کے متوجہ نہیں ہیں جس طرح بچہ ماں کے ساتھ مارکیٹ جاتا ہے کھو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں علم کہ میں گم ہو گیا ہوں اگر اسے پوچھا جائے یا بارفرز اب متوجہ ہو جائے کہ ماں ساتھ نہیں ہیں یا میں ماں کے ساتھ نہیں ہوں اسے پوچھیں تو کہتے ہیں ماں گم ہو گئی ہے یہ نہیں کہتا کہ میں گم ہو گیا ہوں اسے روتا ہے پوچھیں سبب کیا ہے کہتے ہیں امی ہوں امی گم ہو گئی ہے ماں گم ہو گئی ہے یہ ہمارا حال ہے ہم خود گم شدہ ہیں خود گم شدہ ہیں یہ لوگ جو خدا کو ڈھونڈتے ہیں خدا کو تلاش کرتے ہیں یہ اس بچے کی طرح ہیں برے بازار میں جو ماں سے جدا ہو گئے اور رو رو کے کہتے ہیں ماں گم ہو گئی ہے نہ خدا گم نہیں ہوا خدا گم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے سید شہدہ علیہ السلام دعا عرفہ میں فرماتے ہیں کہ اے الہی اے پروردگار تو غائب ہی کب ہوا ہے تو کھویا کب ہے تاکہ میں تجھے تلاش کروں تیری جستجو کروں میں خود کھو گیا ہوں میں گم ہو گیا ہوں مجھے اپنی تلاش کرنی ہے اپنی جستجو کرنی ہے مجھے باز اوقات انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے باز اوقات اجتماعی طور پر ایک امت ایک قوم اپنے آپ کو گم کر بیٹھتی ہے ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو گم کردہ ہیں گم کردہ وہ گم شدہ لوگ ہیں ہم انفرادی طور پر بھی گم شدہ ہیں اور ہم قوم کے لحاظ سے بھی گم شدہ ہیں ایک گم شدہ قوم ہیں ہم پاکستان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اپنے آپ کو پانا ہے اپنا سراغ ڈونڈنا ہے اپنی حقیقت تلاش کرنی ہے جب یہ حقیقت تلاش ہو جائے اللہ ماں اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلات کا راہ حل اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اس وقت ہم روزگار کی تلاش میں ہیں ڈگریوں کی تلاش میں ہیں اور تعلیمی مراکز کی تلاش میں ہیں محلوں کی رہنے کے لیے مکانات کی تلاش میں ہیں اور بہت سرے چیزوں کی تلاش میں ہیں ہر اس چیز کی تلاش میں ہیں جو شاید ہماری گم شدہ نہیں ہیں اور اس کی تلاش میں نہیں ہیں جو خود ہماری گم شدہ چیز ہے اور وہ ہم خود ہیں ہماری حقیقت ہے ہماری خودی قوم کے طور پر بھی ہمیں خود کو ڈونڈنا ہے خود کو تلاش کرنا ہے اور جس دن پاکستانی قوم کو اپنی حقیقت مل گئی اپنی حیثیت و اپنی شخصیت کھوئی ہوئی اس قوم نے ڈھونڈ لی اور تلاش کر لی اس دن اس قوم کی نجات کا آغاز ہے اس دن اس کے مشکلات کے حل کا آغاز ہے تمام مشکلات اس کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے کہاں ڈھونڈے ہم ظاہر ہے روز مرہ کی زندگی میں جب کھوئے ہوتے ہیں اور روٹین کی زندگی جو ہمیں مزید گم کر رہی ہے جس طرح ایک بچہ بازار میں گم ہوتا ہے اور بازار کے مشکلے اس کو مزید گم کر رہے ہوتے ہیں یعنی دورتر لے جا رہے ہوتے ہیں گھر کے قریب مارکیٹ میں گم ہوتا ہے اور گھر سے دور ایک مارکیٹ کی کشش اسے کھینچ کے مزید گھر سے دور لے جاتی ہے اور روز بروز گھر سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے یہی حال ہمارا ہے کہ ہم روز مرہ روٹین کی زندگی میں لمحہ بے لمحہ و قدم بے قدم ہم اپنی حقیقت سے دورتر ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں معمول کی زندگی سے نکل کر روز مرہ کی زندگی سے نکل کر ایک ایسے ماحول میں آنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اپنی طرف توجہ کر سکیں اپنی حقیقت تلاش کریں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اپنا پتہ پائیں اپنا سراغ پائیں ہم یہ حقیقت اگر ہمیں مل جائے ساری دنیا کا سرمایہ و دولت دو جہاں ہمیں مل جائے واقعا کائنات کی عظیم ترین دولت اس انسان کو ملی ہے جو اپنے آپ کو تلاش کر لے ورنہ سب کچھ اس کو مل جائے خود نہ ملے اپنے آپ کو اس کو کچھ بھی نہیں ملا یہ دولت و سروت اس کے لئے ووال ہے نعمت نہیں ہے ووال ہے یہ دولت و سروت اس کے لئے اور اگر اپنی حقیقت پا لے فقر بھی نعمت ہے اس کے لئے اسے کوئی فقیری میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے فقیری میں امیر ہے وہ شخص جسے اپنی حقیقت مل جائے لیکن ہم نے پیشے بنا لیئے ہیں تعلیم پیشہ بنا لیئے ہیں پڑھنا پیشہ ہے پڑھانا پیشہ ہے دین پیشہ ہے بولنا پیشہ ہے سننا پیشہ ہے پیشہ ورانہ انداز سے سنتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا بھی سواب ہوگا سننے کا بھی سواب ہوگا لیکن حقیقت میں جس طرح علامہ کا شعر ہے یاد ہوگا آپ کو امام راہل کی برسی میں علامہ اقوال کا یہ شعر اسی سے سخن کا آغاز کیا تھا بہت خوبصورت شعر ہے ہندی الفاظ ہیں اس میں سارے شکتی بھی شانتی بھی بگتوں کے گیت میں ہے درتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے بہت آلی شان شعر ہے کہ خدا ون تبارک پہ تعالی نے جو رہبر جو امام جو انبیاء جو علماء و اولیاء و اوسیاء مقرر فرمائے ہیں بشر کی ہدایت کے لئے وہ بشر کو فقط ایک چیز بتانے آئے ہیں کہ خود بشر کیا ہے خود اس کی حقیقت اس کو سمجھانے آئے ہیں کھوئے گم کردہ و گم شدہ انسان کو اسے اپنے آپ سے ملانے آئے ہیں اپنے آپ سے آگاہ کرنے آئے ہیں اور درتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں مکتی یعنی نجات اسی میں ہے ان کی نجات اگر یہ بگتوں کے انسان فرامین سنیں ان کی تعلیمات سنیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تلاش کر وہ علماء اقبال کا سارا کلام اسی ایک جملے کے اندر ہے خودی فارسی ہو یا اردو کلام سب اسی خودی کے محور میں اور امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ جس دن امت اسلامیہ نے اپنے آپ کو پا لیا وہ اپنی حقیقت سمجھ لی اس دن غلبہ امت اسلامیہ کا ہوگا پوری دنیا کے اوپر وہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اس غلامی سے ہم باہر آ جائیں گے ضروری ہے اس کے لیے ہم ایسا موقع تلاش کریں جہاں پر ہم گمشدگی سے باہر آئیں کارگاہ کا ایک مقصد اس گمشدگی سے باہر آنا ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کارگاہ میں آکے مزید گم ہو جائیں وہ گمتر ہو جائیں پہلے گم تھے اور اب مزید گمتر ہو جائیں نا عزیز امان معمولات چھوڑے ہیں تاکہ خود کو پائیں یہاں پر خود کو پانے کی علامات و خود کو کھونی کی چند علامتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اب ایک اہم نقطہ اپنی حقیقت پانے کا یہ ہے کہ یا ایک علامت یہ ہے کہ جو انسان خود کا سراغ پا لیتا ہے اسے خود ہی مل جاتی ہے ایک علامت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے زاف اپنی کمزوریاں اور اپنے عیب اسے معلوم ہو جاتے ہیں اپنے عیب اسے معلوم ہو جاتے ہیں اور اگر خود گم کردہ ہو و خود گم شدہ ہو اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہو و بلا بیٹھا ہو اس کی یہ علامت ہے کہ اسے دوسروں کے عیب بہت معلوم ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں کمزوریاں کا اسے بہت علم ہوتا ہے اسے سب کے بارے میں علم ہے کہ میرے روم میٹس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں یہ خود گم شدگی کی علامت ہے دین میں یہ علامت ذکر کی گئی ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی کمزوریاں زیادہ پتا ہیں اور اپنی کمزوریاں نہیں معلوم آپ گم شدہ ہیں و آپ گم کردہ ہیں اپنی حقیقت خوبیٹھے ہیں آپ اور اس کے برعاکس اگر آپ کو اپنے عیب اپنی کمزوریاں زیادہ معلوم ہیں دوسروں کی نسبت دوسروں کی کمزوریاں سے اپنی کمزوریاں زیادہ آگاہ ہیں آپ ان سے یعنی آپ خودیافتہ ہیں و آپ خودیاب ہیں آپ نے اپنے آپ کو پا لیا ہے آپ نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا ہے آپ نے اپنی خودی کو ڈھونڈ لیا ہے آپ قریب آگئے ہیں اپنے اپنا گمشدہ مل رہا ہے آپ کو ایک علامت اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہونا ہے کارگاہ بہترین موقع ہے اپنی کمزوریوں سے اور اپنے نقاط قوت اپنے پاور پوائنٹ یعنی وہ خصوصیات وہ فضیلتیں جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں اور وہ کمزوریاں جو ہماری کوتاہی و غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں ہر فرد یہ کوشش کرے کہ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہو بہت سارے پہلوں سے ہمارے اندر یہ زعف اور کمزوریاں موجود ہیں جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی قلبی طور پر بھی عملی طور پر بھی ہمارے اندر فراوان کمزوریاں ہیں اور آئمہ کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے اپنی کمزوریوں کا علم ہے اور خدا رحمت نہ کرے اسے جسے اپنی کمزوریوں کے علاوہ صرف لوگوں کی کمزوریوں کا علم ہے یہ پتہ ہے کہ دوسروں کے اندر کیا کمزوریاں ہیں ہر ایک کے اندر کمزوریاں موجود ہیں کیوں پتا چلے ہمیں اپنی کمزوریاں مایوس ہونے کے لیے بعضوں کو جب اپنی کمزوریاں پتا چلتی ہیں مایوس ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر تو یہ کمزوری پائی جاتے ہیں پس میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں کمزوریوں سے آگاہی مایوسی اور ناومیدی کے لیے نہیں ہوتی کمزوریوں سے آگاہی کمزوریوں کو دور کرنے دور کرنے کے لیے ہوتی ہے زاف کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے جیسے بیماری ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے میں بیمار ہوں میرے جسم میں کوئی بیماری ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے مایوس ہونے کے لیے وہ مایوس کرنے کے لیے بیماری سے آگاہ کیا جاتا ہے بلکہ اسے صحت مند ہونے کے لیے بیماری سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہی اسے علم ہوا میں بیمار ہوں فوراً اس بیماری سے نجات کا راستہ اختیار کرے اور اس بیماری سے نجات کا طریقہ اختیار کرے رجوع کرے کسی طبیب کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس کسی معالج کے پاس تاکہ وہ اس کی بیماری کو دور کرے کمزوریاں ہم اگر ڈونڈنا چروع کریں تلاش کریں فراوان ہیں اپنی کمزوریاں صرف دوسروں کی نہ اس وقت ہمیں دوسروں کے بارے میں بہت پتہ ہے مثلا جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جھجک ایک کمزوری ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کس کس میں جھجک ہے بہت ساروں کو کم علم ہے کہ خود ان کے اندر بھی جھجک موجود ہے یہ ضاف ہے کمزوری ہے اس کی طرف توجہ گھر میں نہیں ہوتی بین بھائیوں کے ساتھ انسان میں جھجک نہیں ہوتی جھجک ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب نامانوس ماحول کے اندر انسان جاتا ہے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر جھجک ہے یعنی جھجک یعنی نفس کی وہ کمزوری جس کی بنیاد پر انسان کوئی اقدام نہیں کر سکتا کوئی اظہار نہیں کر سکتا اور کسی قسم کا قدم نہیں اٹھا سکتا اس کمزوری کو جھجک کہتے ہیں مثلا آپ کو یہاں سٹیج پر لاکر کہا جاتا ہے کہ ایک جملہ بولو نہیں بول سکتا کیوں نہیں بول سکتا چونکہ زبان چلتی نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے کمزوری کس کی ہے ارادے کی جھجک کی کمزوری ہے اندر نفس کی کمزوری ہے ضاف ہے زبان چلانے کے لیے طاقت چاہیے وہ نہیں ہے اس کے اندر موجود اس شرم ضعیف شرم یا کمزوری کے شرم کی وجہ سے یہ اظہار نہیں کر سکتا یہ ایک ضاف ہے جھجک اور روایت میں ہیں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ضاف جھجک موجود ہے و کمزوری کے شرم موجود ہے یہ محروم انسان ہے یہ محروم انسان ہے قرن الحیاء بالحرمان جھجک کو محرومیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے خدا ون تبارک و تعالی نے ہر جھجک والا محروم ہے عمر ور محروم ہے ہر جگہ محروم ہے جس کے اندر جھجک ہے مثلا آپ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو دوبارہ کھانا چاہیے آپ کے ساتھ ہی سیکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی دوبارہ نہیں مانگ رہا آپ کو چاہیے دوبارہ کھانا جھجک کی وجہ سے نہیں مانگتا بوکھا اٹھ کے آ جاتا ہے محروم ہے جھجک ایک ضاف ہے کہاں پتا چلتا ہے کہ میرے اندر جھجک ہے وہ گھر میں نہیں معلوم ہوتا بہن بھائیوں کے سامنے نہیں معلوم ہوتا چونکہ بہن بھائیوں کے سامنے کمزور ترین بزدل ترین انسان بہت ہی شجا ہوتا ہے عموم ان بہنوں کے سامنے جس طرح بہت بزدل مرد اپنی بیویوں کے سامنے بڑے بہادر ہوتے ہیں ہمیشہ بزدل مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ستم کرتا ہے امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بزدل کیا ہوتا ہے وہ شجا کیا ہوتا ہے امام مشتبہ فرماتے ہیں کہ بزدل وہ ہے جو دشمنوں سے ڈر جائے اور دوستوں کے مقابلے میں تیش میں آ جائے مومنوں کے اوپر غصہ آئے اس کو ہر مومن کو دیکھتا ہے بہت غصہ آتا ہے اس کو اور دشمنوں کو دیکھتے ہی نرم پڑ جاتا ہے یہ بزدل کی علامت ہے دشمنوں کے سامنے نرم ہو جاتا ہے اور دوستوں کے سامنے سخت ہو جاتا ہے دوستوں کی بات نہیں سنتا بعض لوگ گھروں کے اندر بیویوں کی اوپر ظلم کرتے ہیں خواتین کی اوپر ظلم کرتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو مارتے ہیں لیکن باہر سکول میں کالج میں کلاس میں روزانہ پٹ کے آتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو مارتے ہیں وہاں نہیں بولتے گھر میں آ کر چھوٹے بھائی کو پیٹ دیتے ہیں یہ بزدل انسان ہے چونکہ گھر کے اندر انسان اپنے زاف نہیں پکڑ سکتا کمزوریاں نہیں معلوم ہوتی ہیں کمزوریاں وہاں کھلتی ہیں جب انسان نامانوس محول کے اندر جاتا ہے اور نامانوس لوگوں کے ساتھ ملتا ہے یعنی جن کے ساتھ کوئی انس نہیں ہے میل ملا پہلے نہیں تھا ان کے اندر جب ان کے درمیان میں آتا ہے انسان کو اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ میرے اندر کمزوریاں ہیں یہ ایک آزمائش ہے امتحان ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحانوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں زیادہ کہ ہم انسان کا امتحان لیں گے وَلَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَا الْخَوْفِ ہم انسان کو آزمائیں گے خوف سے بھوک سے اور موت سے حوادث سے حادثات سے نقصانات سے آزمائیں گے ہم اور اس طرح کی آیات فراوان ہیں قرآن مجید میں جن میں تین طرح کا لفظ قرآن مجید میں امتحان کے لئے استعمال ہوا ہے ایک ابتلا دوم افتنان اور سوم امتحان امتحان بھی امتحان کے معنی میں ہے افتنان بھی امتحان کے معنی میں ہے اور ابتلا بھی امتحان کے معنی میں ہے یہ آیات جب بڑھتے ہیں آپ جب ان آیات پہ پہنچے تو یہ امتحان ذکر کر رہی ہیں اللہ کیوں امتحان لیتا ہے آیا ہمارے دنیوی مقاصد کے لئے اللہ امتحان لیتا ہے ہمارا دنیاوی مقاصد یہ ہیں کہ ایک سال پڑھتے ہیں ہم ہمارے ٹیچرز کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کتنی قابلیت رکھتے ہیں ہماری قابلیت لیاقت و ذہانت و محنت انہیں معلوم نہیں ہوتی اس لئے ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں ہمارا امتحان لیتے ہیں تاکہ ان پر کھل جائیں ہم واضح ہو جائے کہ ہم کیا ہیں لیکن اللہ علیم ذات ہے خدا کو علم ہے آزمائے بغیر اللہ کو علم ہے یہ کیا ہے امتحان لے یا نہ لے خدا کی ذات اللہ کو سب کا علم ہے کون نکھٹو ہے کون نکمہ ہے کون کرامت ہے کون محنتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کون سست ہے کون چست ہے یہ سب خدا کے علم میں ہیں پھر کیوں آزماتا ہے جب علم ہے اللہ کو ہر ایک کا پھر کیوں امتحان لیتا ہے خدا اللہ کے امتحان اس لئے نہیں ہے کہ اللہ کی معلومات میں ہمارے بارے میں اضافہ ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا امتحان اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہو جائیں اور ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اس لیے خدا ہمیں آزماتا ہے اللہ کے امتحان اس طرح کے ہیں جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر یا والد کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے کے اندر ایک کمزوری ہے وہ یہ کہ اندیرے سے ڈھرتا ہے تاریکی سے ڈھرتا ہے آپ میں سے انشاءاللہ کوئی بھی ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا اندیرے کمرے میں جانے سے نہیں ڈرتے لیکن بعض لوگ ڈرتے ہیں بعض مرد ڈرتے ہیں پہلے بیوی کو کہتے ہیں آپ جو بعد میں میں جو ہوں گا اتنے بہادر ہوتے ہیں خوب بعض لوگ ڈرتے ہیں آپ ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر یہ ڈر ہے خوف ہے فرض کریں چوہ سے ڈرتا ہے کوئی چوہ نے آج تک کسی بشر کو نہیں کٹا کوئی ایسا مرہوم و شہید نہیں ہے جو اس نے چوہ سے چوہ نے کٹا اور مر گیا ہو ہے سنا ہے آپ نہیں چوہ نے کٹا ہو کسی کو نہیں مرا لیکن ساری دنیا چوہ سے ڈرتی ہے عورت اور مرد بہادر اور انقلابی اور غیر انقلابی سب چوہ سے ڈرتے ہیں چوہ سے بھی زیادہ بے ضرر چیز ہے لالویگ لالویگ نہیں زین میں آیا کیا ہوتا ہے کاکروچ یہ بلکل نہیں ڈستا کسی کو اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کٹنے کی صلاحیت ہی وہ ڈنگ ہی نہیں ہے بیڑ میں ڈنگ ہے اس میں نہیں ہے ڈنگ بھی نہیں مار سکتا دانت بھی نہیں ہے کہ ان سے کٹ سکے آپ اس کا بقیدہ لے کے آپریشن کر لیں انسان کو نقصان پہنچانے کے آلات اس کے پاس موجود نہیں ہیں بے ضررترین کیڑا مکھی پھر انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن لالویگ نہیں پہنچاتا لیکن کتنے ڈرتے ہیں آپ مینڈک آج کل مینڈک کا موسم شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہوگا ابھی دیکھتے ہوں گے مینڈک مینڈک تھوڑا اچھلتا ہے مینڈک کو دیکھنے والا زیادہ اچھلتا ہے کیونکہ ڈرتا ہے یہ بے جا خوف ہیں یعنی ایسی چیزوں سے ڈرنا جو ڈرونی نہیں ہیں بلی سے ڈرنا چوہے سے ڈرنا لالویگ سے ڈرنا کاکروچ سے ڈرنا مینڈک سے ڈرنا یہ مرد بھی ڈرتے ہیں عورتیں بھی ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں ہم اس لیے کہ ہمارا ماحول جس میں ہم نے پرورش پائی ہے اس ماحول نے ہمیں ڈرپوک بنایا ہے وہاں یہ ڈر ہمارے اندر ڈالا گیا ہے اب آگے یہ ڈر اور بے جا ڈر ہے چونکہ ڈرونی چیزوں سے نہیں ڈرتے غیر ڈرونی چیزوں سے ڈرتے ہیں ڈرونی چیزوں سے ڈرنا درست ہے اکلمندی ہے ابن سینہ بہت بڑے فیلسوف ہیں ابن سینہ کا نام سنا ہوئے نا ایک ہزار سال پہلے بہت بڑے سائنسدان بہت بڑے طبیب اور فارمسیسی کے بانی وہ شخص جس نے یہ شعبہ قائم کیا ہے اور اسی طرح فیلسوف بہت عظیم فیلسوف منطق کا ایک استثنائی استاد و فلسفے کا و دیگر علوم بشر آج تک ابن سینہ جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی نابغہ نابغہ انسان ابن سینہ یہی سے اندازہ لگا لے میں ایک نکتہ ذکر کرتا ہوں کہ ابن سینہ چار سال کی عمر میں اپنے گھر میں تھے ایک بڑے جید عالم ان کے گھر ان کے باپ کے پاس والد کے پاس مہمان بن کر آئے انہوں نے ابن سینہ کو دیکھا کہ یہ بہت چالاک بچہ ہے بڑا ذہین بچہ ہے بچوں میں نظر آجاتا ہے ذہنت غبی بچے بھی معلوم ہو جاتے ہیں ذہین بچے بھی معلوم ہو جاتے ہیں اپنے انداز سے سٹائل سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ بچے ذہین ہیں یا ڈل ہیں خب ابن سینہ چار سال کا بچہ ہے اور چار سال کا بچہ ایسی حرکات اور سکنات انجام دیتا ہے جسے ان عالم دین کو معلوم ہو گئے کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے خب ذہین بچوں کو کدھر جانا چاہیے ذہین بچے انہیں معلوم تھا یہ کسی ویلڈنگ کی دکان پہ اس کا باپ ڈال دے گا پنچر کی دکان پہ ڈال دے گا کسی خرکار کیمپ کے حوالے کر دے گا لہٰذا انہوں نے ابن سینہ کے والد کو مشورہ دیا کہ آپ کا بچہ خدا نے اس کو معمول سے زیادہ صلاحیت دی ہے اور آپ اس بچے کو ضائع نہیں کرنا اسے عالم بنانا علم کی دنیا میں اس کو لانا اس لیے خدا نے اس بچے کو بنایا ہے یہ اتنی زیادہ صلاحیت اس بنا پر ہے والد صاحب نے قبول کر لی بات اچھی بات قبول کر لینی چاہیے جس کی طرف سے بھی ہو خدا کسی کی زبان سے بھی ہمارے لیے رہنما بنا کے بھیج دیتا ہے شاید وہ عالم اس لیے اللہ نے بھیجا تھا ابن سینہ کے گھر میں کہ ابن سینہ اس رح پر آ جائیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بچے کی تعلیم کا آج ہی آغاز کرتے ہیں اور بچے کو بسم اللہ آپ کرائیں اس زمانے میں یہ اکیڈمیاں اور سکول نہیں ہوتے تھے بچوں کی تعلیم اسی طرح ہوتی تھی یا کوئی عالم استاد ماسٹر ہوتا تھا محلے کے بچے انہی کے پاس جا کر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے پس آپ آغاز کریں ابن سینہ کی تعلیم کا انہوں نے شروع کی کتاب شروع کی چار سالہ بچے کو ایک بہت جید عالم نے منطق کی کتاب شروع کرائی آغاز منطق چونکہ پہلے علوم پڑھا ہے دیکھا کہ وہ جانتا ہے سب کچھ یہ چار سالہ بچہ منطق سے پہلے کہ جو علوم ہیں وہ سارے اس کو معلوم ہیں تو انہوں نے کہا منطق شروع کرواتے ہیں لاجک منطق ایک علم ہے باقاعدہ جو ارستو نے تدوین کیا ہے اور بہت ضروری علم ہے بہت ضروری علم ہر شعبے کے لیے ہر علم کی بنیاد میں منطق ضرور موجود ہے آپ مغربی ممالک میں جائیں جہاں ہم جاتے ہیں لیبر بن کر وہ خود لیبر علوم نہیں پڑھتے خود اور علوم پڑھتے ہیں آپ یورپ میں جائیں بہت زیادہ لوگ منطق فلسفہ پڑھ رہے ہوں گے اور ہم لیبر کا کام سارا ہم سے لیتے ہیں منطق انہوں نے شروع کروائی ان کو کتاب ایک منطق کی جو اس زمانے میں سلیبس کے کتاب تھی اس کے دو یا تین صفے استاد نے ابن سینہ کو پڑھائے تین صفے استاد نے پڑھائے شاگرد کو شاگرد چار سال کا ہے اور استاد پچاس سال کا ہے تین صفے استاد نے شاگرد کو پڑھائے باقی ساری کتاب شاگرد نے استاد کو پڑھائی منطق کی وہی منطق کی کتاب اور استاد حیرت سے موں کھلا رہ گیا اس کا کہ منطق کے وہ نکتے جو اتنی بڑے استاد منطق کو معلوم نہیں تھے وہ چار سالہ بچہ بتا رہا یہ کہتے ہیں اس کو نبوغ کہتے ہیں ابن سینہ کا خود اپنا ماجرہ بھی ہے ابن سینہ کا ایک شاگرد ہے ابن سینہ کے ان کا نام ہے بہمنیار ہم نے طلاب حوزہ کے لیے یہ ماجرہ نقل کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے یہ سنیں اس کو غور سے خب واقعہ غور سے سنیں ابن سینہ کے ایک شاگرد ہیں ابن سینہ کے بارے میں اشارہ کر دیا کہ کیسے تھے ابن سینہ ان کے ایک شاگرد تھے ان کا نام تھا بہمنیار بہمنیار یہ شاگرد ابن سینہ کو کیسے ملا توجہ کریں یہ شاگرد کیسے ڈھونڈا ابن سینہ نے ابن سینہ ایک دن لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے جہاں لوہیں کوٹتے ہیں لوگ گرم کرتے ہیں پرانا طریقہ جو لوہاروں کا تھا حدداد کا صبح صبح وہ سارا بازار پوری مارکیٹ لوہاروں کی تھی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دھنکنی بٹھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے اپنی دکان کے اندر اور اس کے اندر کوئلہ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ایک پمپ کے ذریعے سے ہوا اہستہ اہستہ ایک آدمی لگاتا رہتا ہے اور اس کے اندر لوہار ڈالتے ہیں اس آگ کے اندر بٹھی کے اندر لوہار جب گرم ہو جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے پھر دو آدمیوں تھوڑے لے کے لوہی کو کوٹتے ہیں مورتے ہیں جدر مورنا ہوں آسانی سے گرم لوہی کو اور سرخ لوہی کو مور لیتے ہیں بیمن یار چھوٹا سا بچہ تھا چار پانچ سال کا بچہ ان غریب لوگ اپنے بچوں کو کام سیکھنے کے لئے کہ چلو دو روپے ہی لے آئے گا دن کی روٹی ہو جائے گی بچوں کو پڑھانے کے بجائے کام پہ لگا دیتے ہیں غریب لوگ بیمن یار بھی غریب خاندان کا بچہ تھا ان کے ماں باپ نے ان کو لوہار کے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے دکان پہ کام کرے کام بھی سیکھے اور تھوڑا بہت درامت بھی ہو تاکہ گھر کا نظام چلے ابن سینہ صبح صبح جب دکانیں کھلتی ہیں آج کل دکانیں دس گیارہ بجے کھلتی ہیں پہلے زمانوں میں نماز صبح کے بعد دکانیں کھل جاتی تھی ابن سینہ نماز پڑھی اور مسجد جامع مسجد سے نکلے باہر اور لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے دکاندار شٹر کھول رہے تھے دکانوں کے اور آہستہ آہستہ دکانوں کا تیار کر رہے تھے ظاہرہ ہر ایک کے پاس آگ نہیں ہوتی اس زمانے میں چونکہ ہزار سال پہلے کی بات ہے آج سے ہزار سال پہلے ایک ملینیم پہلے ابن سینہ اس زمانے میں گزرے ہیں ایک لوہار نے جس کے پاس بہمنیار کام کر رہے تھے شاگرد تھے اس کے اس نے بہمنیار کو کہا کہ ہم نے وہ اپنی دنگنی روشن کرنی ہے بٹی روشن کرنی ہے وہ آگ نہیں ہیں آپ دوسرے دکاندار سے جا کر کوئلہ لے آؤ تاکہ ہم بھی اپنی بٹی روشن کریں اس کو بڑکائیں بہمنیار چلا گیا چھوٹا بچہ اس دکان کے اوپر جہاں ان کی دنگنی روشن تھی اس میں آگ کوئلے جل رہے تھے اس نے جا کر کہا کہ میرے استاد نے کہا کہ ایک کوئلہ دیں تاکہ ہم بھی اپنی دکان پہ کام شروع کریں اس دکاندار نے بہمنیار سے کہا کہ خوب کوئی برتن لے کر آؤ جس میں کوئلہ لے کر جاؤ گے کوئی چیز لو کوئی پلیٹ لو کوئی ایسی چیز لو کوئی چمٹا کوئی ایسی چیز لو جس میں کوئلہ پکڑ کے لے کر جاؤ بہمنیار نے یہ سوچا چھوٹا سا بچہ ہے چار پانچ سالہ بہمنیار نے اسے سوچا کہ اگر میں واپس جاؤں اپنی دکان پر اور وہاں سے کوئی چیز لے کر آؤ تو ڈبل چکر لگ جائے گا میرا اگر اس سے کہوں کہ آپ ہی کوئی چیز دے دیں جس میں رکھ کر میں لے جاؤں تو مجھے یہ چیز واپس کرنے کے لیے پھر دو چکر لگانے پڑیں گے اور بہمنیار نے سوچا کہ خوب اس سے بچنے کے لیے کہ میں اپنی دکان پر جا کر کوئی برتن لاؤں یا اس کی دکان کا برتن لے کے جاؤں اور پھر لوٹانے آؤں اس کے بجائے میں ایسی تدبیر کروں کہ مجھے دو چکر نہ لگانے پڑیں کیا کیا اس بچے نے چونکہ وہ خاکی زمین تھی ریت مٹی گلی سے اٹھائی اور اٹھا کر اپنے اتھیلی پہ رکھی اس نے اتھیلی پہ رکھ کر اور پھر اس دکاندار سے کہا کہ اس کی اوپر کوئیلہ رکھ دو تم اس دکاندار نے یہی کام کیا اس نے وہ بڑکتا ہوا کوئیلہ اٹھایا چمٹے سے اور اٹھا کے بہمنیار کے آتھ بار رکھ دیا چونکہ آتھ کے نیچے مٹی تھی یہ اس کو لے کر گیا جا کر اپنے استاد کو دیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا ابن سینہ یہ منظر دیکھ رہے تھے اس بچے کا کام لوہار کے شاگرد کا کام دیکھا ابن سینہ بھی اس بچے کے پیچھے پیچھے گئے کہ یہ کہاں کام کرتا ہے دیکھا اس جو دکان پہ پہنچا اور جا کر اس نے آگ تحویل دی اور پھر دکاندار سے کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے اس نے کہا نہیں میرا نہیں ہے میرا شاگرد ہے کام کرتا ہے میرے پاس انہوں نے کہا کہ اس کو کیا دیتے ہو تم کہا یہ میرے لیے یہ کام کرتا ہے میں یہ تنخواہ اس کو دیتا ہوں ابن سینہ نے کہا کہ یہ بچہ میرے حوالے کر دو اور میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دیتا ہوں بلکہ مو مانگے دیتا ہوں جتنے مانگتے ہو میں دیتا ہوں اور یہ بچہ میرے حوالے کرتا آپ کیا کروگے آپ کی بھی لوئی کی دکان نے کہا نہیں میری لوئی کی دکان نہیں ہے میں ابن سینہ ہوں میں ٹیچر ہوں ٹرینر ہوں مربی ہوں میرا کام انسانوں کی تربیت و تعلیم ہے اور میں استعدادیں ڈھونڈتا رہتا ہوں باستلاحیت لوگ یہ بچہ جس کو خدا نہیں سمجھا ابن سینہ نے اسی بچے کی خلاقیت سے سمجھا کہ اس نے آگ لینے کے لیے کسی سے پوچھا نہیں خود ہی جو خلاقیت دکھائی مٹی رکھی اور اوپر انگارہ رکھ کے لے گیا تو ابن سینہ نے کہا کہ یہ صلاحیت خدا نے لوہار کی دکان کے لیے پیدا نہیں کی یہ صلاحیت اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے پیدا کی ہے یہ لیبر لیبر صلاحیت نہیں ہے یہ لیبر ایویلٹی نہیں ہے یہ لیبر کوالٹی نہیں ہے یہ لیڈر کوالٹی ہے یہ لیبر کو خدا اسی صلاحیتیں نہیں دیتا جسم مضبوط دیتا ہے ہاتھ مضبوط دیتا ہے مسئل مضبوط دیتا ہے ذہن نہیں ہوتا اس کا یہ لیبر ہوتا ہے لیکن لیڈر کو خدا ذہن دیتا ہے ممکن ہے جسم اس کا اتنا قوی نہ ہو لیکن ذہن بہت تیز دیتا ہے خدا اس کو یہ لیڈر ہے ابن سینہ نے کہا کہ تم نے لوہ کی دکان پر اس کو لیبر بنا دیا ہے جب کہ اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ لیڈر کی صلاحیت دی ہے یہ بچہ میرے حوالے کرو باہر کے ابن سینہ کو کافی جتن کرنا پڑے منت سواجت کرنا پڑی لالچ دینا پڑی اس کو اور بہمنیار کو اس دکان سے لے گئے اور جا کر پڑھایا اور بہمنیار آج ایک عظیم فیلسوف کا درجہ رکھتے ہیں یعنی دنیا کے بڑے چاند فلاسفہ میں سے ایک بڑے فیلسوف کا نام بہمنیار ہے خاص نظریاتیں حتی باز شعبوں میں اپنے استاد ابن سینہ کے مقابلے میں نظریہ بنائے بہمنیار نے اور اپنے استاد کے بعض افکار کی ترجمانی بھی کی اور ان کے اوپر نقادی بھی کی اور وہ بڑے بڑے کام کیے بہمنیار نے یہ ایک نمونہ پیش کیا عزیزان کہ کچھ انسانوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ صلاحیتیں کہاں سے نکھرتی ہیں جب انہیں کسی آزمائش میں ڈالا جائے کسی امتحان میں ڈالا جائے وہاں انسان کے دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں جو قوت ہے خلاقیت ہے صلاحیت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور زعف و کمزوری بھی سامنے آ جاتی ہے گھروں میں نہیں آتی کارگاہوں کے اندر یہ نکات قوت و نکات زعف انسان کے سامنے آ جاتے ہیں بعض لوگ ایسے کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جو اس فیلڈ کے نہیں ہوتے مثلا دین پڑھنے کے لیے یہ شعبہ زیادہ متاثر ہے اکثر لوگ علم دین پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دی دین پڑھنے کے لیے اور جنہیں خدا نے صلاحیت دی ہے دین پڑھنے کے لیے وہ کسی لوہار کی دکان پر کام کر رہے ہیں آج اور لوہاروں نے دکانیں بہتر بنا لی ہیں ان کا نام فیکٹی ہو گیا ہے ان کا نام مل ہو گیا ہے ان کا نام مثلا اور خوبصورت نام پڑھ گئے ہیں لیکن ہیں وہ لوہار کی دکانیں کتنے بہمنیار جن کو اللہ نے لیڈر قوالیٹی وال لیڈر صلاحیت دی تھی وہ لیبر فیکٹریوں کے اندر جا کر اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں کس کی ضرورت ہے ابن سینہ کی ابن سینہ صلاحیت شناس انسان ہے ابن سینہ کو اللہ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں لیکن ایک بڑی صلاحیت ابن سینہ کے اندر یہ ہے کہ دوسروں کی صلاحیتوں کو بھی پہچان لیتے ہیں خود صاحب صلاحیت ہیں اور دوسرے کے اندر موجود صلاحیت کو کشف کر کے اور اسے پتہ جال جاتا ہے ابن سینہ کو کہ لیبر قوالیٹی کہاں ہیں اور لیڈر کہاں ہیں دین پرنے وہ آئیں جو لیڈر صلاحیت اللہ سے لے کر پیدا ہوئے ہیں اور لیبر جب دین پرنے آ جاتے ہیں وہ پڑھ کے بھی ملازمت ہی اختیار کرتے ہیں کسی مسجد کی کسی مدرسے کی کسی ٹرسٹ کی کسی انجمن کی لیبر بن جاتے ہیں حتی بہت بڑے عالم بن جائیں پھر بھی لیبر ہی رہتے ہیں چونکہ صلاحیت ہی لیبر تھی ایک اور واقعہ آپ کی خدمت پر عرض کروں یہی صلاحیت ہیں سمجھنے کا کہتے ہیں شیخ سعادی یہ بھی ایک مشہور نام ہے شیخ سعادی کا نام سنا ہے یہ کہاں گئے ہیں وزیرستان کے ایران کے شیخ سعادی شیراز کے ہیں ایران میں ایک شہر ہے شیراز وہاں ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہ بھی بہت عرصہ ہوا ہے دنیا سے گزر گئے ہیں بہت عظیم انسان بڑے عالم فاضل عدیب معروف عالمی شخصیت ہے شیخ سعادی شیخ سعادی کا شیر یونائٹڈ نیشن کے مرکزی دفتر پر نیو یارک میں شیخ سعادی کا شیر لکھا ہوا ہے وہاں پر یعنی اس قدر عالمی مسلم شخصیت ہے یہ ان کے بارے میں کہ ان کو بیٹا نہیں ہوتا تھا بیٹیاں تھیں ان کی اور انہیں بڑی عارضو تھی کہ خدا بیٹا دے دے مجھے اور اکثر سفر پر رہتے تھے ایک دفعہ ان کے ہم ولادت ہونے والی تھی اور جا رہے تھے گھر سے اور جاتے ہوئے دعا کر کے گئے یا بیوی کو کہہ کے گئے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اللہ بیٹا دے گا ہمیں لیکن جب یہ نکل گئے سفر پر واپس آئے تو ان کی غیر موجودگی میں ولادت ہوئی اور وہ بیٹی پیدا ہوگی ان کی بیوی نے سوچا کہ شیخ سعادی واپس آئیں گے بیٹی دیکھیں گے تو شاید خوش نہ ہو تو بیٹا پروس میں یا اسی محلے کے اندر یہ بکریاں چرانے والے چرواہے رہتے تھے شیخ سعادی کی بیوی کے ہی جا کر ان کے ہم بیٹا ہوا تھا اسی دن انہیں کہا کہ تم بیٹا ہمیں دے دو وہ غریب لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے جائیں اچھا پا لیں گے سنبھالیں گے شیخ سعادی کا خاندان ہے امیر خاندان ہے شخصیت ہے عالم فاضل بیٹے کی تربیت اچھی ہوگی انہوں نے دے دیا اور شیخ سعادی کی بیوی اپنی بیٹی ان کو دے آئی کہ آپ اس کو رکھیں شیخ سعادی کافی عرصہ گزر گیا سفر میں چار پانچ سال گزر گئے بعد میں آئے جب پہنچے تو دیکھا گھر میں بیٹا ہے بہت خوش ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے بیٹا دیا چند دن رہنے کے بعد پریشان ہو گئے شیخ سعادی محلے میں جاتے ادھر ادھر دیکھتے تو وہ شیخ سعادی جب بھی گزرتے وہ لڑکی وہ چھوٹی سی بچی چار پانچ سال کی وہ ہمیشہ عدیبانہ باتیں کرتی بڑے معدب شیر لکھتی نصر لکھتی اور بڑی حکیمانہ باتیں کرتی وہ چھوٹی سی بچی چرواہے کی اور ادھر شیخ جب اپنے گھر میں آتے تو دیکھتے کہ یہ زمانے کا سب سے بڑا عدیب و شائر و حکیم و دانا و فلسوف اس کا بیٹا جو ہے وہ مینگنیاں گلی سے چون کے لے آتا ہے اور ان سے کھیلتا رہتا ہے سارا دن شیخ سعادی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے وہ چرواہے کی بیٹی جو ہے وہ شیر و عدب و حکمت کی باتیں کرتی اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ مینگنیوں سے کھیلتا ہے تو ایک دن شیخ سعادی نے اپنی بیوی سے یہ ماجرہ ذکر کیا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ماجرہ کیا ہے تو بیوی نے مناسب سمجھا کہ چلو اب بات گزر گئے یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصل ماجرہ یہ تھا کہ وہ بیٹی ہماری ہے اور یہ بیٹا ان کا ہے اس وجہ سے اس کے مزاج میں وہ مینگنیوں سے کھیلنا موجود ہے اور اس کے مزاج میں جو ہے اس کے نطفے میں یہ یہ علم و حکمت و دانائی باہر کے ایسے ہوتا ہے عزیزان یہ بے شک فرضی کہنیوں لیکن ہوتا ہے ایسے بعض صلاحیتیں بہت عالی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں خدا پیدا کرتا ہے لیڈر بننے کے لیے رہبر بننے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کے لیے پیدا نہیں کرتا لیکن ماں باپ چونکہ صلاحیت شناس نہیں ہوتے قابلیت شناس نہیں ہوتے ایک شیر ہے یہ معلوم نہیں کسا دیب کا ہے شاید شیخ صادی کا ہی ہو ممکن ہے میرے ذہن میں نہیں ابھی کہ قادر زر زرگر شناسد زر سونے کو کہتے ہیں زر فارسی زمان میں سونے کو کہتے ہیں قادر زر زرگر شناسد قادر جوہر جوہری جوہر موٹی کو کہتے ہیں زر کی قیمت زرگر کو بتا ہوتی ہے سنارے کو بتا ہوتی ہے اور جوہر موٹی کی قیمت جوہری جوہری یا جوہری کو بتا ہوتی ہے یعنی جوہر شناس قادر زر زرگر شناسد قادر جوہر جوہری زر کی قیمت اس زرگر کو بتا ہوتی ہے اور جوہر کی قیمت موٹی کی قیمت موٹی شناس کو بتا ہوتی ہے قادر جوہر خر شناسد قادر خر را خر خری جوہر کی کیا قیمت ہے جوہر کی قیمت گدے کو بتا ہوتی ہے کہ جوہر کی کیا قیمت ہے اور گدے کی قیمت خرکار کو بتا ہوتی ہے یعنی ہر ایک کی قیمت سمجھنے والا خاص طبقہ ہے گدوں کی کیا قیمت ہے یہ سنیاروں کو نہیں بتا ہوتی ہے یہ خرکاروں کو بتا ہوتی ہے اور جو کتنی اہمیت کی چیز ہے یہ خود گدے کو بتا ہوتی ہے کہ جو کتنی اہمیت چیز ہے اگر گدے کو آپ بریانی پکا کے دے دیں حلوہ پکا کے دے دیں پلو پکا کے دے دیں اس کے نزدیک بیکار ہے آپ بہترین حلوائی کی دکان سے گدے کو لا کے مٹھائی دے دیں تو اس کے نزدیک وہ بیکار ہے بہترین ریسٹوران میں لے جائیں فائیسٹار ہوتل میں گدے کو لے جائیں اور بہترین ڈش مثلا آپ میکڈانلڈ میں لے جائیں کی ایف سی میں لے جائیں اور برگر دیں اس کو اس کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور اگر جو دیں اس کو بہت خوش ہوگا پہلے سوری لگائے گا جو دیکھ کر اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کرے گا اور مست ہو جائے گا چونکہ اس کو پتہ ہے جو کی کیا قیمت ہوتی ہے یعنی چھے یعنی اس شعر میں حکیم شاعر کا کہنا ہے کہ خدا نے مختلف قیمتی اور غیر قیمتی چیزیں پیدا کی ہیں زر بھی پیدا کیا ہے گوہر بھی پیدا کیا ہے جب زر پیدا کیا تو ساتھ زرگر بھی پیدا کیا ہے جب جوہر پیدا کیا تو ساتھ جوہر شناس بھی پیدا کیا ہے جو پیدا کیا ساتھ گدہ بھی پیدا کیا ہے اور گدہ پیدا کیا ساتھ خرکار بھی پیدا کیا ہے خار کے ساتھ خرکار بھی پیدا کیا ہے اور مثلا خرکار کو آپ بتائیں گوڑا کسی ریس کورس میں لے جائیں اور خرکار کو کہیں یہ گوڑا بہت آلہ نسل کا گوڑا ہے اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئیے آپ کہیں گوڑا بہت اچھا ہے وہ کہے گا میرا گدہ بہت اچھا ہے آپ اسے کہیں کہ یہ گوڑا جو ہے یہ اتنی ملین کا ہے مثلا اتنا تیز دوڑتا ہے وہ کہے گا میرا گدہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے ابھی پاکستان میں کراچی میں ایک قوم رہتی ہے ابھی بھی وہ گدوں کی بڑے شوقین ہیں پتہ ہے نا آپ کو باقیدہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں گدہ دھوڑ کے اور بہت گدہ قیمتی ہیں اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ گوڑا لے لو گدہ دے لو یا مثلا یہ مرسیڈیز گاڑی لے لو یہ گدہ دے دو وہ گدہ اپنا نہیں دیں گے گدہ ممکنے لاکھ روپے کا ہو لاکھوں روپے کے گدے ہیں وہ ایک لاکھ دو لاکھ گدی کی قیمت ہے اگر آپ ان کو کہیں یہ مثلا بیس لاکھ کی گاڑی لے لو یہ دو لاکھ والا گدہ دے دو وہ نہیں دے گا چونکہ اس کی پتہ ہے گدہ شناس ہے وہ گدے پیدا کیے ساتھ گدے شناس خدا نے پیدا کیا ہے جو پیدا کیا ساتھ جو شناس پیدا کیا جوہر پیدا کیا ساتھ جوہر شناس پیدا کیا اور موٹی پیدا کیا ساتھ موٹی شناس پیدا کیا ذر پیدا کیا ساتھ ذر شناس پیدا کیا ہے خب امتحان کیوں ہوتا ہے اللہ امتحان کیوں لیتا ہے اللہ امتحان اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے خدا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ جن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور وہ صلاحیت اس کے ماں باپ نے اس کے والدین نے اس کے ماحول نے اس کی سوسیٹی نے اس کے کلچر نے زائع کر دی یا اس کے اندر کوئی عیب کوئی کمزوری ایجاد کر دی خوف ڈر یہ چیزیں اگر اس نے ایجاد کر دیں اب ان کی تلافی کی جائے امتحان میں ڈالا جائے جو انسان اندیرے سے ڈرتا ہے اسے لیکچر دیں آپ شجاعت کے وہ کبھی بھی شجا نہیں بنتا اسے شجاعت بنانے کے لیے یہ بہترین کام یہ ہے کہ اسے اندیرے کمرے میں دکیل کے دروازہ بند کر دیں یہ امتحان ہے کیوں آپ نے یہ کام کیا نہ اس لیے کہ آپ کو پتا چال جائے کہ یہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا وہ تو معلوم ہے کہ ڈرتا ہے خب جب معلوم تھا ڈرتا ہے تو پھر کیوں وہ آپ نے دھکا دیا اس کو اندیرے کمرے میں اس لیے کہ یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ بہت ساری کمزوریاں ہماری خدا کو پتا ہیں کچھ امتحان ہمارے مسائب کی شکل میں ہوتے ہیں کچھ امتحان اللہ نعمت دے کر کرتا ہے کچھ امتحان محرومیتوں کے اندر ہوتے ہیں کچھ امتحان سختیوں کے اندر ہوتے ہیں یہ سب کیوں ہیں تاکہ ہماری کمزوریاں دور ہو جائیں ہمارے اندر وہ جو زعف پیدا ہو گئے ہیں ویک پوائنٹ ہیں وہ خدا دور کرنا چاہتا ہے یہ آزمائش و امتحانِ الہی ہے حتمل زندگی میں انسان یہ کام کرے اپنی کمزوریاں سمجھے یا ایسے معلم وہ مربی ہوں جو ہماری کمزوریاں سمجھتے ہوں اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی ان کو آتا ہو ان کو مبتلا کریں ان کو ڈالیں اسی کام میں ڈالیں جس کام کا ان کو ڈر ہے خوف ہے مثلا اگر ایک شخص گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے اس کا یہ خوف کیسے نکالیں گے ہم اسے لے آئیں سب کے سامنے سٹیج پر لے آئیں اور اسے مائل کریں یا مجبور کریں کہ وہ بولے یہاں پر خوب غلط بولے گا ڈرتا ہے وہ بولے گا جھجک کے ساتھ بولے گا ایک ہمارے دوست ہیں عالم دین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا پھر اس کے بعد اپنے گھون گیا تو گھون والوں نے کہا مجلس پڑھو اس نے کہا مجھے نہیں آتی مجلس انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا کہ آپ اتنا پڑ چکے ہو تو اب تو مجلس پڑھنا پڑے گی انہوں نے تھوڑا سا مضمون رٹا لگایا ہوا تھا اور اس پہ اعتماد تھا کہ وہ مضمون میں دس منٹ کا پڑھ لوں گا اور مجلس ہو جائے گی جو ہی جا کے کھڑے ہوئے سٹیج پر تو وہ بھول گیا سب کچھ ان کے ذہن میں تھا گلہ خوشک ہو گیا مضمون سارا بھول گیا اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو کافی دیر رکنے کے بعد ذہن میں آیا کہ سلوات ہی پڑھا دوں تو انہوں نے لوگوں سے کہا سلوات پڑھیں لوگوں نے سلوات پڑھ دی پھر ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا پھر کہا بارے دیگر سلوات پھر وہ سلوات پڑھ دی لوگوں نے اب پھر یہ ذہن پہ زور ڈال رہے تھے کچھ بھی ذہن میں نہیں آیا پھر کہا بارے دیگر سلوات تین دفعہ انہوں نے کہا پھر نیچے مجمع سے ایک شخص نے کہا کہ پھر بارے دیگر سلوات بڑھے ہوں اس وقت ان کی ٹانگیں کامپنی لگی اور وہیں گر گئے ہوتا ہے ایک اور ہمارے دوست ہیں خدا آج کل بہت مشہور خطیب ہیں وہ عالمی سطح کے خطیب ہیں وہ مجلس میں بیٹھے چھوٹا سا مجمع تھا شاید پچاس ساٹھ آدمی اور وہ بھی جوان و بچے اور جویں جا کے بیٹھے بے ہوش ہو گئے اور پھر ان کو چار آدمی آئے اٹھا کے لے کے چلے گئے ایک اور واقعہ ذکر کر دوں اسی سلسلے کا کہ رابر معظم جب صدر تھے ایران کے امام خمینی زندہ تھے اس وقت اس وقت کی بات ہے رابر معظم اس وقت پریزیڈنٹ تھے امام خمینی زندہ تھے تو رابر معظم کم تشریف لائے کم مقدسہ میں کم میں ملاقات کروائی گئی غیر ایرانی طلبہ سے جو فارنرز کم میں پڑتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس وقت تھوڑے تھے اب بہت زیادہ ہیں تو رابر معظم کی یعنی پریزیڈنٹ کی ملاقات رکھی گئی فارنرز تھے کم میں جو غیر ملکی غیر ایرانی طلبہ ہیں ان غیر ایرانی طلبہ میں اب سپاس نعمہ پڑنا تھا کسی نے رہبر معظم کے لئے غیر ایرانی طلبہ میں سے ویسے تو بہت تھے پاکستانی ہندی افغانی عرب لبنانی آزربائی جانی ہر ملک طالب علم تھے وہاں ایک سو دس ممالک سے تقریباً طالب علم کم کے اندر پڑ رہے ہیں لیکن ترجیح کے طور پر ایک فرانسیسی طالب علم تھے جو شہید ہو گئے جنگ میں خدا رحمت کرے اب ان کا مزار کم میں ہے فرانسیسی یعنی اسالتن فرانسیسی تھے مہاجر نہیں تھے یہ جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں گورا جن کو کہتے ہیں ہم یہی انہی میں سے مسلمان ہوئے شیعہ ہوئے پھر کم پڑنے کے لئے آئے تھے ان کی اصلافظائی کے لئے یہ یہ ذرا اہمیت ان کو دی جائے اور اصلافظائی کی جائے اس فرانسیسی طالب علم کو طلاب کی نمیندے کے طور پر کھڑا کیا گیا کہ پریزیڈنٹ کو سفاس نامہ پیش کریں خب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں طلاب غیر ایرانی سارے تو انونس ہوا کہ اب سفاس نامہ پیش کرنے کے لئے یہ فلان طالب ہے مجھے ان کا نام یہ آدنی رابی شہید ہو گئے ہیں خدا رحمت کرے ہیں ماز جنگ پہ بہت مجاہد آدمی تھا لیکن ظاہر ہے فرانس میں تو انہوں نے عمر بار میں ٹی وی پہ پریزیڈنٹ دیکھا ہوتا ہے کبھی لائیو پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑا ہونا یا ممکن ہی نہیں ہے جیسے آپ کبھی بھی پریزیڈنٹ کو نہیں دیکھ سکتے صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ بیسی منعوض شکلیں نہ دیکھے آدمی لائیو تو زیادہ بہتر ہے ٹی وی پہ بھی خدا نہ دیکھائے بارکہ ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی پریزیڈنٹ دیکھیں گے اور وہ بھی پریزیڈنٹ ایک اس طرح کا مثلا مجاہد انسان بارکہ ان نے کوئی دے دیا گیا سپاس نامہ لکھ کر اس طرح چاند علماء بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس طرف ڈائس لگا ہوا تھا اور انہیں کھڑا کیا گیا کہ آپ سپاس نامہ پیش کریں یہ بزرگ کھڑے ہوئے جوان طالب علم تھے کھڑے ہوئے اور بسم اللہ پڑھی انہوں نے حمد کر کے اور پھر اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی جنہوں نے سپاس نامہ لکھا چونکہ فارسی کمزور تھی ان کی انہوں نے یہ سمجھا کہ فارسی مشکل ہو رہی ہے ان کے لئے تو انہوں نے لکمیں دینا شروع کی ہے کہ اب یہ جملہ پڑھو یہ جملہ پڑھو لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے کوئی بول بھی نہیں رہے تھے ایک آدمی متوجہ ہوا کہ یہ آدھی آلت میں نہیں ہیں یعنی وہ ایسے جولنا شروع کیا انہوں نے وہ بالکل بے ہوش تھے کھلی آنکھوں کے ساتھ بے ہوش ہو جو کہتے وہ غشی میں ان پر غشی تاری تھی روب یعنی ایک شخصیت ایک پرسنیلٹی کا اتنا روب پڑا ان کے اوپر کہ زبان باندھو گئی بے ہوشی تاری ہو گئی اور اٹھا کے ان کو وہاں سے لے کر گئے اور وہ محفل اس طرح سے یہ حادثہ آغاز میں ہوا باہر کے بعد میں پھر دوسرے صاحب اٹھے انہوں نے یہ کام کیا عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ضعف ہیں یہ کمزوریاں ہیں انسان کی یہ ضعف ہیں کمزوری ہے بہت کمزوریاں ہیں عزیزان ہمارے اندر ہر ایک کے اندر میرے سمیت مجھ میں کمزوریاں ہیں آپ سب میں کمزوریاں ہیں ہم ان کمزوریوں سے کہا آشنا ہوں کوئی ایسی عزمائش کوئی ایسا مرحلہ کوئی ایسا ماحول ملے جہاں پر اپنی کمزوریوں سے ہم آشنا ہوں اور ان کمزوریوں کو دور کریں اور جہاں پر اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہوں ہم اور ان صلاحیتوں کو پیچان کر درست راہ و درست مقصد انتخاب کریں ایسا نہ ہو کہ لیڈر لیبر بنتے رہیں اور آج کی دنیا کے بہمنیار اس قوم کے بہمنیار لوہار کی دکان پر کام کرتے رہیں دنکنی چلاتے رہیں ساری عمر ایسا نہ ہو کہ لیڈر فیکٹیوں میں چلے جائیں اور لیبر فیکٹیوں کے بجائے لیڈنگ پوزیشن میں آ جائیں جیسا اس وقت ہے آپ سیاست کی دنیا کو دیکھیں یہ سب لیبر کے قابل بھی نہیں ہے یہ سیاستدان میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں پاکستانی سیاستدانوں میں سے کوئی لیبر کے کام یعنی میرٹ دیکھا جائے تو کسی فیکٹی میں ان کو بڑھتی نہیں کر سکتے آپ اتنے نالائق وننل ہیں یہ لیکن پیسہ ہے ان کے پاس جاگیریں ہیں ان کے پاس اور ایجنسیوں سے اور دردر سے ان کے رابطیں ہیں اور عوام بے شعور ہیں لہٰذا نالائق ترین انسان اب کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کدھر سے اٹھ کے کہاں سیاست میں آپ پہنچے ہیں کوئی بلے مارتا تھا سیاست کی علف بے معلوم نہیں وہ سیاست میں آگئے کیونکہ بلے مارنا اچھا جانتا ہے کوئی استبل میں تھا استبل چھوڑ کے گوڑے پالنا وہ استبل چھوڑ کے سیاست میں آگئے کوئی اور تیل بیجتا تھا ڈیزل بیجتا تھا وہ چھوڑ کے سیاست میں آگئے کوئی دوسرا مثلا ڈکیتی کرتا تھا ہیں ایسے ابھی سیاستدانوں میں سے ایسے ہیں ابھی ان کے علاقے کے تھانوں میں ڈکیتی کے ایف آئی آر ابھی بھی ان کے نام کٹی ہوئی ہیں اسی طرح کچھ گینگسٹر ہیں قاتل گینگس بنائی انہوں نے قتل و غارت شروع کی اور کرتے کرتے مثلا ایک بہترین مثال آپ کے چند عرصہ پہلے لیاری میں ایک بہت بڑا گینگسٹر قتل ہوا اس کا نام ہی ڈکیت تھا کیا نام تھا رحمان ڈکیت شورت اسی نام سے تھی ساری دنیا اس کو اسی نام سے جانتی تھی رحمان ڈکیت رحمان ڈکیت بہت سینئر ہو گیا سینئر ہونے کے بعد اس نے ڈکیت کا لفظ ختم کر کے سردار رحمان اپنا نام رکھ لیا رحمان ڈکیت کیا ہو گیا سردار رحمان سردار رحمان نے مطالبہ کیا کہ مجھے قومی اسمبلی کی سیٹ کا ٹکٹ دیا جائے یا قومی کا نہیں دیتے تو کم از کم صبحی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ انڈیا میں وہ کیا تھی دیوی پھولن دیوی پھولن دیوی وہ لڑکی بچپن میں اغواہ ہو گئی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہی وہاں سے جرائم کی دنیا میں آئی اور جرائم کی دنیا کی ملکہ بن گئی اور انڈیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹ ڈاکو بن گئی وہ یہ اسی دور کی بات ہے اور پھر اس کے بعد اس نے ناامنی مچائی اور اتنی وہ مضبوط ہوئی گینگسٹر کے انڈین حکومت کو مشکل میں ڈال دیا اس نے آخر کار وہ بارکہ وہ سے ورغلا کے کسی طریقے سے اتحار اس نے پھینک دیئے اور معایدہ کیا اس نے اور اتحار پھینکے اور وہ پارلیمنٹ کی اس کی ان کے کیا ہے جنتہ اس کی نمائندہ بن گئی ایم این اے بن گئی پھر اس کو کسی اور نے قتل کر دیا پھولن دیوی کو کسی دوسرے ڈکیٹ نے مار دیا خب یہ انڈیا ہے پاکستان اس میں ایسے ہی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو وہاں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی جو سیاست میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لیبر کے قابل بھی نہیں ہیں کیوں یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ جن کے اندر لیبر صلاحیت ہے وہ دولت کی مدد سے لیڈنگ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے اندر لیڈنگ صلاحیتیں ہیں وہ غفلت کی وجہ سے لیبر پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے ان صلاحیتوں کو تشخیص دے کر انہیں یہ بتائے کہ تم لوہار کی دکان کے لیے اور لوہی کی فیکٹریوں کے لیے اور سٹیل میلوں کے لیے اور ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تم بہمنیار ہو اپنے زمانے کے اور آج مثلا ہزار سال سے بہمنیار کے نظریات سلیبس کی حصیت رکھتے ہیں یہ افکار ایک شخص جو بنا بڑا اور تربیت مابا ہے عزیز امن ہمیں ان کارگاہوں کے اندر ان دو چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے اپنے نکات اضاف کمزوریاں کیا ہیں ہماری فراوان کمزوریاں ہیں متوجہ ہوں یہ یہ کمزوریاں میرے اندر ہیں میرے اندر فیصلے کی قوت نہیں ہیں میرے اندر ارادی قوت نہیں ہے اضاف ہے میرے اندر خود اعتمادی نہیں ہیں میرے اندر جھجک ہے میں دوسروں میں رابطہ کرنے میں کتراتا ہوں ناکام رہتا ہوں میں دوستی بڑھانے میں ناکام انسان ہوں دوست نہیں بنا سکتا یہ کمزوریاں ہیں میری میں اپنا مدعہ آسانی سے نہیں بیان کر سکتا میں اپنی اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتا یہ زعف ہیں ہمارے یہ کمزوریاں ہیں شخصیتی کمزوریاں ہماری یہ ایسے ماحول کے اندر انسان کو پتا چلتی ہیں کارگائی ماحول کے اندر اور کارگاہوں کا کام طلبہ کو پیش نماز بنانا نہیں ہے بلکہ کارگاہوں کا کام نکاتِ زعف تشخیص دے کر ان کو دور کرنا اور نکاتِ قوت کو تشخیص دے کر ان کو پروان جڑھانا ہے یہ کارگاہوں کا اور کارگاہوں کے مربیوں کا اور کارگاہوں کے معلمین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شرکاہ کارگاہ کے نکاتِ زعف اور نکاتِ قوت کو تشخیص دے کر انہیں پروان چڑھائیں نکاتِ قوت کو اور نکاتِ زعف کو برطرف کریں خب اور خود انسانوں نے شرکاہ کارگاہ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں رہ کر آپ دیکھیں مثلا ایک کتنا بڑا زعف ہے کہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں جب ایک شب گھر سے باہر نہیں گزار سکتے کتنی بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر یہ یہ زعف ہے یہ گھر کے اندر کبھی پتہ نہ کھلتا آپ آج یہاں آ کر کھولا کہ میں اتنا کمزور انسان ہوں کہ گھر سے باہر ایک رات ماں باپ کے بغیر نہیں گزار سکتا میں چند دن سختی میں نہیں گزار سکتا نظم کے ساتھ نہیں گزار سکتا ڈسپلن اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا یہ زعف ہے میرا یہ یہاں پتہ چلتا انسان کو یہاں آ کر بہت کمزوریاں گیٹ سے اندر آتے ہی کمزوریاں نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں چونکہ معمول کے حالات سے وہ گھر سے آپ باہر نکلے ہیں ان کمزوریوں کی طرف دہان دیں توجہ کریں کمزوریوں کے ہاتھوں اغوا نہ ہو جائیں کتنے لوگ ہیں جن کو کمزوریوں نے یہاں سے نکال دیا باہر جبکہ انہیں کرنا کیا چاہیے تھا کمزوریوں کو اپنے وجود سے باہر نکالتے نہ کہ کمزوریاں ہمیں کارگاہ سے باہر نکال دیں ہم اس لیے آئے تھے کہ اپنے وجود سے کمزوریوں کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے لیکن ہوا کیا باز کے ساتھ کمزوریوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا یہ بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں یہ قرآن کے بقول کہ مکھی سے بھی زیادہ مچھر سے بھی زیادہ کمزور لوگ ہیں کہ جس کو کمزوری نے ایک تربیتی و تعلیمی اور اچھے محول سے باہر پھینک دیا وہ اسی طرح ہم اپنے تعلیمی مستقبل میں بلاخر کسی جگہ جائیں گے کسی لوہار کی دکان پر جائیں گے کسی ایسی اکیڈمی کالیج میں جائیں گے کسی ایسے کمپنی میں جائیں گے بلاخر کیا لے کر جائے گی ہمیں آیا صلاحیت لے کر وہاں جا رہی ہے یا زعف و کمزوری لے کر جا رہی ہے وہاں پر آیا کمزوریاں ہمیں لے کر جا رہی ہیں وہاں یا ہماری صلاحیتیں ہمیں وہاں لے کر جا رہی ہیں ان صلاحیتوں کو یہاں پر نکھارنا و پرکھنا ہے توجہ کرنی ہے ہر ایک آپ میں سے ایک چارٹ بنائیں دو کالم اس کے اندر بنائیں فرد فرد اپنے لئے بنائیں کسی کو دکھائیں مت اپنے لئے بنائیں ایک ڈائری بنائیں سیکرٹ جو کوئی نہ دیکھے اور اس کے اندر دو کالم بنائیں یا دو حصے بنا دیں کچھ صفے اپنے نکات قوت اس کے اندر معین کریں کہ یہ یہ میرے پاور پوائنٹ ہیں میری شخصیت کے اندر مصبت نکات یہ ہیں اور یہ یہ میرے کمزور پوائنٹ ہیں یہ میرے زعف ہیں یہ میرے عیب ہیں اور اب جو نکات قوتیں میں نے ان کو نکارنا ہے پروان چڑھانا ہے نہ کہ ان پر بغرور ہونا ہے ان پر فخر نہیں کرنا ان کو پروان چڑھانا ہے اور جو نکات زعف ہیں ان کو میں نے برطرف کرنا ہے ورنہ عزیز امن جس طرح آپ نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ کوئی آیا ہوگا بھائی ساتھی اور اس کے زعف نے یہاں سے باہر پھینک دیا آپ عبرت لیں عبرت لیں امیر المومنین فرماتے ہیں اندی ہو وہ آنکھ جو عبرت نہیں لیتی امیت اینن اندی ہو مردباد وہ آنکھ کورباد وہ آنکھ جو عبرت کا منظر دیکھتی ہے اور عبرت نہیں لیتی یہی پر کارگاہ میں بیسیوں و پچاسیوں و سیکڑوں واقعات ایسے ہیں جن سے آپ عبرت لیں کیا عبرت نہیں آپ دیکھیں ایک بچا آیا اور اس کی کمزوریاں یہاں پر کھل گئیں سامنے آگئیں ان کمزوریوں کو اس نے برطرف نہیں کیا بلکہ کمزوریوں نے اس کو محروم کر دیا عبرت کا مقام کہ آپ زندگی بھر کے لیے میرے لیے بھی یہ ایک خطر کی علامت ہے میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں اس کمزوری نے اس کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کمزوریاں اٹھا کے باہر پھینک دیں اس سعادت کے راستے سے کامیابی کے راستے سے موفقیت کے راستے سے کہیں کمزوریاں مجھے اٹھا کر باہر نہ پھینک دیں اغوا شدگا نظاف کمزوریوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے کہیں ہم ایسا نہ بن جائیں ان کمزوریوں پہ قابو پائیں بہت ساری کمزوریاں ہیں مثلا فرض کریں ہمیں پسندیدہ چیز نہیں ملی پسندیدہ کھانا نہیں ملا پسندیدہ کھانا جب نہ ملے آیا میں پھر بھی رہ سکتا ہوں یا نہیں اگر نہیں رہ سکتے کمزوری اضاف ہے پسندیدہ بستر نہیں آیا رہ سکتا ہوں یا نہیں یہ کمزوری اگر نہیں رہ سکتا اگر ہم یہ کمزوریوں کی فریس بنانا شروع کریں ہر آدمی اپنی کمزوریوں کی جیسے پہلے کہا تھا کہ خودشناس وہ ہے جسے اپنی کمزوریوں کا علم ہو اور خود گم کردہ و خود گم شدہ وہ ہے جسے دوسروں کی کمزوریوں کا بہت علم ہو کچھ لوگ ہیں ایسے جو دوسروں کے بارے میں فراوان معلومات دیں گے آپ کو کرتے ہیں مثلا ہمیں آ کر بتائیں گے یہ فلان ایسے ہے اس پہ اعتماد نہ کریں یہ غلط آدمی ہے اس نے فلان جگہ ایسا کیا فلان جگہ ایسا کیا یعنی یہ خود گم کردہ ہے یہ خودشناس نہیں ہے اگر خودشناس ہوتا دوسرے کے عیب نہ گنواتا اپنی بات کرتا کہ میرے اندر یہ یہ اضاف ہے میرے اندر یہ یہ کمزوری ہے بتائیں میں کیا کروں کس طرح سے دور کروں یہ خودشناس انسان ہے دوسروں سے توجہ ہٹائیں اپنے اضاف دونے اپنی صلاحیتیں تلاش کریں یہ خودشناسی کا آغاز ہے بعض پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے خود کو پیچاننا ہے دونڈنا ہے تلاش کرنے کہاں سے شروع کریں آغاز یہ ہے اپنی کمزوریوں اور اپنی صلاحیتوں سے خودشناسی کا آغاز کرنا ہے آپ میں سے یقین ہے پاکستان میں ایسے عزیزان پاکستانی ذہین قوم ہیں ڈل قوم نہیں ہیں لیکن مجبوریوں کی وجہ سے کلچر کی وجہ سے بے شعوری و غفلت کی وجہ سے اور مادیت کی وجہ سے بھیڑ چال کی وجہ سے اس قوم کے ابن سینہ اور اس قوم کے بہمنیار اور اس قوم کے اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے لوہاروں کی دکانوں پہ اور پنچر کی دکانوں میں جا کر مشغول ہیں وہ دہڑی اپنی لگا رہے ہیں اور کما رہے ہیں جبکہ ان کو ہونا کہیں اور چاہیے تھا ان کا مقام کہیں اور تھا وہاں اگر ہوتے تو آج کسی بڑی حصیت میں بیٹھے ہوتے عزیزان اور بہت سارے جو لیڈنگ فیلڈ میں آ گئے ہیں انہیں واپس لیبر فیلڈ میں بھیجنے کی ضرورت ہے بہت سارے مدرسوں میں ہیں جنہیں فیکٹریوں میں بھیجنا چاہیے اور بہت سارے فیکٹریوں میں ہیں جنہیں مدرسوں میں بھیجنا چاہیے بہت سارے کالجوں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں جنہیں کھیتی باری کے لیے بھیجنا چاہیے اور بہت سارے کھیتی باڑی میں مشبول ہیں جنہیں کالجوں میں یونسٹیوں میں بھیجنا چاہیے کہ وہاں جا کر وہ تعلیم حاصل کریں اور سنبھالیں ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں ناادلانہ تقسیم میں سے ایک صلاحیتوں کی ناادلانہ تقسیم ہے کہ کسی میدان کا اہل کسی دوسرے میدان میں چلا جاتا ہے اور دوسرے میدان کا اہل کسی اور میدان میں ایک حدیث ہے ظاہرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کلن میسرن لما خلق کلن میسرن لما خلق خلقہ ہر انسان کے لئے وہی ممکن و آسان ہے سال ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے یعنی ہر انسان کو ایک خاص چیز کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے ہر انسان کو ایک خاص راہ کے لئے خدا نے پیدا کیا ہے اور اس کے لئے اسی رہ پر چلنا آسان ہے باقی رہوں پر چلنا آسان نہیں ہے کلن میسرن لما خلق ہر ایک کو خدا نے ایک خاص کام کے لئے پیدا کیا ہے آپ نے ڈونڈنا ہے مجھے خدا نے کس کے لئے پیدا کیا ہے ہمیشہ یہ سوال رکھو اپنے ذہن میں ہر ایک اس سوال کا جواب ڈونڈے اسی کارگاہ میں تلاش کرے کہ آیا میں جہاں ہوں یہیں کے لئے پیدا ہوا تھا میں جو سوچ رہا ہوں اسی کے لئے پیدا ہوا تھا میں جو جاؤں گا اگلے ایام میں کسی فیلڈ میں جاؤں گا آیا اسی کے لئے پیدا ہوا تھا میں کس کے لئے پیدا کیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیدا کسی اور کے لئے کیا گیا اور آج کھڑا کہیں اور ہوں اس صورت میں میں امیر المومنین کا وہ پسندیدہ شخصیت نہیں جس میں خدا امیر الممنین فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس انسان کو جو جانتا ہے کہاں سے ہے کہاں کے لیے ہے اور اس وقت کہاں پر ہے ہم اس وقت کہاں ہیں اس وقت وہاں نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا کیوں گمشدہ ہیں گمشدہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتے گمکربہ اپنے مقام پر نہیں ہوتے جو اپنا پتہ کھو چکے ہوں ہمیں واپس اپنے مقام پر آنا ہے عزیزمان یہ نکتہ ہے جو آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میں جس کے لیے خلق ہوا تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میں وہیں ہوں آج دوسروں کو چھوڑ دیں دوسرے کہاں ہیں ہم دوسروں کو دیکھ کر جو انتخاب کرتے ہیں بیڑ چال ہے اور بیڑیں دوسری بیڑوں کو دیکھ کر جب جاتی ہیں تو کھائی میں گرتی ہیں دو سال پہلے ایک تصویر میں نے ابھی بھی سیف کی ہوئی ہے خبر بھی آئی تھی ترکی کے اندر خبر یہ تھی کہ بیڑوں کی اجتماعی خودکشی یہ خبر تھی اخباروں میں آئی میڈیا میں چینل پہ دی انہوں نے تصویروں کے ساتھ ایک پہڑی علاقے میں چراغا میں بیڑیں چڑ رہی تھی اور سیکنوں بیڑے تھی انہوں نے اجتماعی طور پر ایک کھائی میں چھلانگ لگائی اور ساری مر گئیں کچھ چند ایک ایسی تھی جن کے ہڈیاں ٹوٹ گئیں باقی مر گئیں ساری وہاں کیوں انہوں نے خودکشی کی کوئی بیڑیاں یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اختیاراں وہ اندن جا کر چھلانگیں لگاتی نہیں اس میں تھا بیڑوں کی اجتماعی خودکشی اصل عنوان خبر کا یہ ہونا چاہیے تھا بیڑ چال کا انجام یہ خبر کا عنوان ہونا چاہیے تھا بیڑ چال کا عنوان بیڑ چال کیا ہوتی ہے ایک بیڑ سار اٹھاتی ہے سوچے بغیر کسی طرف نکل پڑتی ہے اور دوسری بیڑیں ان کی عادت ہے کہ جہاں یہ بھیڑ جائے گی ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے پہلی بیڑ اٹھی اس کا پاؤں سلپ ہوا ہوگا اس نے چھلانگ نہیں لگائی ہوگی اس کا پاؤں سلپ ہو گیا ہوگا وہ گر گئی کھائی میں دوسری بیڑ نے دیکھا کہ یہ ادھر گئی ہے مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے پہلی کا پاؤں سلپ ہوا غلطی سے وہ گر گئی دوسری بیڑ چونکہ پہلی بیڑ کی فالوور ہے اس کی مقلد ہے لہذا اس نے بھی اسی کھائی میں چھلانگ لگائی تیسری بیڑ چوتھی نے اور اس میں خبر میں لکھا ہوتا کہ غالباً تین سو کے قریب بیڑیں انہوں نے باری باری چھلانگیں لگائیں اور جان دے دی یہ بیڑ چال کا انجام ہے یہ تو بیڑیں تھیں عزیزان قومیں بھی اسی طرح ہیں ملتیں بھی اسی طرح ہیں نسلیں بھی اسی طرح ہیں بیڑ چال ہے آج پاکستان کے اندر بیڑ چال نسلوں کے اندر نسلوں کو تباہ کر رہی ہے پہلی بیڑ نے ایک قدم اٹھایا دوسری بیڑیں اسی طرف جا رہی ہیں اسی طرف اور پہلی بیڑیں تباہ ہوئیں دوسری بیڑیں بھی اختیاراً بیڑ چال کا یہ انجام ہے بیڑ چال نہیں کرنا کہ دوسرے کے در جا رہے ہیں قزن کے در جا رہا ہے فلاں کے در جا رہا ہے پروسی کے در جا رہا ہے یہ بیڑ چال ہے آپ یہ تائین کرو سوچو اپنے میعاروں پر سوچو دین سے پوچھو کہ میں جس مقصد کے لئے پیدا ہوا ہوں آیا اسی جگہ ہوں یا نہیں ہوں اگر نہیں ہوں مجھے بیڑ چال نہیں جانا ساری دنیا ادھر جا رہی ہوں میں ادھر جاؤں گا چونکہ میرا راستہ ادھر ہے آپ دیکھیں بیڑ چال نے بہت نقصان پہنچایا مسلمان رسول اللہ کے بعد علیہ علیہ السلام کے پیچھے نہیں چلے علیہ علیہ السلام ادھر چلے لوگ ادھر چل پڑے عقل دی ہے خدا نے ہمیں عقل دی ہے تدبر کریں سوچیں فکر کریں غور کریں اس سے بیڑ چال کے تحت کوئی راستہ انتخاب نہیں کرنا عزیزان اپنی صلاحیتیں پرکیں اپنی استعدادیں پرکیں اپنی کمزور پوائنٹ پک پرکیں اور ان کو دور کرنے کے لئے چارہ جوئی کرنی ہے یہ کارگاہ کا ایک بڑا حدف ہے بڑا مقصد کارگاہ کا یہ ہوتا ہے اگر یہ ہم پورا کر کے گئے ایک کامیاب کارگاہ کر کے گئے ہیں اور اگر اپنے نکات اضاف کے بجائے فقط ساتھیوں کی کمزوریاں پتا چلیں یعنی ہم ناکام وہ فیل ہو کے جا رہے ہیں یعنی گمشدہ گمشدہ تر ہو کر جا رہا ہے گمتر ہو کر جا رہا ہے نہ عزیزان ہم گمشدہ آئے تھے اور خود کو پا کے اپنی حقیقت کو سمجھ کر انشاءاللہ یہاں سے واپس جائیں گے آپ اپنی موفقیت کے لئے کامیابی کے لئے اپنے اساتید کی کامیابی کے لئے اور اپنے دوستوں کی کامیابی کے لئے اور اپنے ان خدمت گزار عزیزوں کی موفقیت و کامیابی اور آپ اپنی اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لئے تین دفعہ بلند آواز سے حسینی صلوات پڑھئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد